بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکنیو ٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جو میں ریمڈی لائی ہوں وہ ہے پیمپرز کیلئی جیسے کہ آپ نے تاملین میں دیکھ لیا ہوگا یہ ریمڈی آزمودہ ہے یہ ٹیکٹر شیف فرہ نے سوری شیف فرہ نے استعمال کی تھی اور انہوں نے اپنے موننگ شو میں بتائی تھی تو میں آپ کے لئے یہ ریمڈی لائی ہوں تاکہ آپ ہی اس ریمڈی سے فائدہ حاصل کر سکیں بہت مشکل ریمڈی نہیں ہے بلکل آسان ریمڈی آپ نے اس کو لگانا ہے دو گھنٹے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بھی بلکل فریش ہو جائے اور دان کے دھبوں سے بھی دور ہو جائے تو آپ یہ ریمڈی لگا سکتے ہیں پیپرز سے یہ ختم کرے گا ہی کرے گا آپ کے نشان ہوں گے اس کو بھی ختم کرے گا آپ نے یہ ریمڈی یوز کرنی ہے اور دو گھنٹے لگانی ہے اس کو اس طرح سے لگانا اس کو لگڑنا نہیں ہے بلکل پیسٹ بنا کے اس طرح سے لگا کر چھوڑ دینا ہے شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمیں چاہیے اس کے لئے چاہ کی پتی آپ نے بھی اس طرح سے چاہ کی پتی لے لینی ہے کسی بھی برینڈ کے لئے لے پس چاہ کی پتی یوز کی ہوئی بلکل بھی نہ ہو اس کو فریش چاہ کی پتی لینی ہے اس میں ایک چمچ چاہ کی پتی کا اس میں ڈال دینا ہے اس طرح سے ایک چمچ چاہ کی پتی کا ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو یہ دیکھیں اتنی ہی میں نے چاہ کی پتی لیا ایک چھوڑا چمچ اگر آپ کی دانے بہت زیادہ ہیں تو آپ بڑا چمچ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح میں نے اس میں ڈالا ہے خوشک دود اس میں خوشک دود ڈالنا ہے یہ آپ کی سکن کے لئے مفید ہوگا اس میں آپ نے خوشک دود ڈالا چاہ کی پتی ڈالے اب آپ اس میں ڈالیں گے اہم انگریڈنٹ یہ ہے شہد آپ نے بالکل فریش ہے فریش نہیں آپ نے اصلی شہد لینی ہے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ سونے پر سوہا گا ہے لیکن آپ نے فریش نہیں تو لازمہ اصلی شہد لینی ہے اس جس سے آپ کی سکن کو فائدہ حاصل ہوگا اب اگر آپ کے پاس اصلی شہد پتہ ہے کہ نہیں ہے تو آپ بس بارکیٹ کی بھی یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس کے ساتھ سے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے پیمپلز پر جو ہم نے لگانا ہے بس تین چیزوں سے آپ نے یہ پیمپلز ختم کرنے ہے مجھے لگ رہا تھا اس میں کم ہے تو میں نے اور مزید شہد لال دی اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر کے پیسٹ بنا لینا اچھے سے پیسٹ بنانا ہے تاکہ ہم جب اس کو چہرے پر اپلائی بھی کر سکیں ابھی مجھے اس میں اور بھی شہد کم لگ رہی ہے تو میں اس میں پیسٹ بنانے کے لئے اور شہد ایڈ کر دوں گے اس طرح سے یہ میں نے پیسٹ بنا لیا ہے آپ نے یہ پیسٹ دو گھنٹے روزانہ لگانا ہے اگر آپ اس کو ہفتہ بھی یوز کریں گے تو آپ کے چہرے کے جو پیمپلز ہوں گے وہ بہت ہی حد تک ختم ہو جائیں گے ایک تو آپ نے یہ ریمڈی کرنی ہے دوسرا اگر آپ دوائیاں بکھا رہے ہیں تو آپ دوائیاں کو بھی نہ مت چھوڑیں اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنے ایک دفعہ پیسے لگا لیے تو آپ یہ دوائیاں بھی کھا سکتے ہیں تیسرا آپ نے کسی بھی کینسام کا کوئی بھی فیس واش یوز نہیں کرنا فیس واش آپ کی سکین کے لئے جب آپ کی سکین پر پیمپلز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ فیس واش یوز کرنا چھوڑ دیں آپ عام سب اسے مودھ ہو اگر آپ نہیں دونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گے کہ کوئی بھی فیس واش نہ لیں اس طرح سے آپ نے لگانا ہے دو گھنٹے لگا کے چھوڑ دینا ہے پھر مو دھولینا ہے ٹھنٹے پانے سے عام پانے سے گرام پانے سے بلکل بھی نہیں دھونا تو اس طرح سے لگانا ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ